آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے انیفو کے بارے میں کہ انیفو کیا ہوتا ہے کیا آپ کو انیفو میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیا انیفو میں انویسٹمنٹ کرنا سیف رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں پر ہم بات کرنے والے ہیں جو انیفو کو لے کر ہوگا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بس ایک ریکویسٹ چائنل پر فرسٹ ٹائم وزیٹ کر رہے ہیں یا ابھی تلق آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے تو اب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ انفو ہوتا کیا ہے دیکھیں جب بھی کوئی میچول فنڈ کمپنی ایک نیا فنڈ لانچ کرتی ہے سمجھ رہے کی نہیں تو اس میں پیسے جھوٹانے کے لیے اس میں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اسے سبسکرائبشن کے لیے پہلے کچھ دینوں کے لیے اوپن کرتی ہے تاکہ لوگ اس میں اپنا پیسہ انویشٹمنٹ کریں اور میچول فنڈ کمپنی کا یہ مقصد رہتا ہے کہ اس انفو میں زیادہ سے زیادہ پیسے آس سکے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی نیا انفو جب لانچ ہوتا ہے تو اس کے پرچار پرسار بہت زورو شورو سے کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ فنڈ مینیزر کے انٹرویوز وغیرہ کور کیے جاتے ہیں پبلی کے سامنے اسے فیلائے جاتا ہے ٹی وی پر ایڈورٹیزمنٹ دکھلائے جاتے ہیں پیپرز میں نیوز پیپرز میں مطلب کافی سارے پرچار آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں جب ایک ایسا ماحول تیار کیا جاتا ہے کہ لوگ سوچنے لگے کہ بھائی اس اسکی میں ہونے والا کیا ہے مطلب لوگوں کو لگنے لگے کہ واقعی جس کا اتنا نام چرچہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فنڈ بہت ہی اچھا ہے میں کل کے ویڈیو این ایف او کے اوپر بنایا تھا تو میں نے کہا تھا کہ دیکھئے کمپنی کیا کہتی ہے اپنے این ایف او کے بارے میں ہم اس پر بات نہیں کریں گے کیوں نہیں بات کرتے اس لیے نہیں بات کریں گے کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی دہی کو خراب نہیں کہہ سکتا ہے اس بات کو سمجھئے فنڈ لانچ کرتی ہے تو این ایف او کے لیے اسے لے کر آتی ہے اس میں پیسے انویسٹمنٹ کرواتی ہے فنڈ میں پیسہ جمع کروانے کے لیے تو ان سارے پرکریا کو کیا کہتے ہیں این ایف او کہا جاتا ہے اور سیوی کے ریگولیشن کے حساب سے ایک این ایف او تین لین سے لے کر پندرہ دن تک ہی رہ سکتا ہے مطلب اس کے بعد اس کو بند ہو جانا ہے اب میچول فنڈ میں جو این ایف او لائے جاتے ہیں وہ عام طور سے دو طریقے کے این ایف او مطلب دو طریقے کے فنڈ کی پیشکش کرتے ہیں پہلا تو اوپن انڈیٹ فنڈ رہتا ہے اور دوسرا رہتا ہے کلوز انڈیٹ فنڈ مطلب یہ ہے میں نے جیسا کہ کہا ہے ایک این ایف او تین لین سے لے کر پندرہ دن کے عوضی سے زیادہ نہیں رہ سکتا ہے سبسکریپشن کے لیے اوپن اور جب پندرہ دن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو زیادہ تر این ایف او اوپن انڈیٹ فنڈ میں کنورڈ ہو جاتا ہے دیکھو اوپن انڈیٹ فنڈ کس کو کہتے ہیں کلوز انڈیٹ فنڈ کس کو کہتے ہیں اوپن انڈیٹ فنڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والا ٹائم میں فریش انویسٹمنٹ کو ایکسپٹ کرے گا اور کلوز انڈیٹ فنڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آنے والا ٹائم میں فریش انویسٹمنٹ کو وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا انے فو کے ٹائم پہ جو انویسٹمنٹ ہو گیا بس ہو گیا بعد میں اس میں کوئی بندہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا ہے لیکن اوپن انڈیٹ فنڈ میں بعد میں بھی انویسٹمنٹ کے بعد اگر سبسکرپشن کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کر پیا بعد میں اگر چاہتا ہے بندہ کرے تو بلکل کر سکتا ہے دیکھیں اتنی ساری باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو اب بہت ضروری بات یہ آتی ہے کہ کیا ہمیں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ عام طور سے جو انویسٹمنٹ آتے ہیں وہ دو طرح کے فنڈ کی پیشکش کرتے ہیں پہلا مطلب اوپن انڈیٹ فنڈ اور دوسرا کلوز انڈیٹ فنڈ مطلب اوپن انڈیٹ فنڈ کی اگر پیشکش کر رہے ہیں آپ کے انویسٹمنٹ تو اس فنڈ میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے بہت کچھ سوچنا ضروری ہوتا ہے اور اگر کلوز انڈیٹ فنڈ ہے مطلب انیفو کے ٹائم پہ جو انویسٹمنٹ ہوا اس کے بعد وہ بند ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا مطلب کوئی بھی فریش انویسٹمنٹ فیوچر میں وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا تو ایسے فنڈ کی اگر پیشکش کر رہا ہے آپ کا انیفو تو آپ انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن اگر وہ بعد میں بھی فریش انویسٹمنٹ ایکسیپٹ کرے گا تو پھر ایسے میں آپ کو بہت کچھ سوچنا ہے کیا کیا سوچنا ہے دیکھیں میں ایسا اس لیے بولنا ہوں کسی بھی فنڈ میں جو بھی فنڈ ہیں تو اس میں جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ پرانے ریکارڈ کو دیکھتے ہیں پرانے ریکارڈ میں کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ریٹرن کیسا دیا ہے ریٹنگ کیسا دیا ہے ریٹنگ کیسا ہے مطلب اس فنڈ کا ہولڈنگز کیسی ہے مطلب اس کے پورٹفولیو میں کس طرح کے سٹوکس ہے مطلب ہم جو پیسے دیں گے تو ہمارے پیسے کو وہ کہاں پر انویسٹمنٹ کرے گا دیکھیں یہ جاننا بہت ضروری ہے سہارا میں فروڈ ہوا سہارا کا جو فروڈ ہے جب وہ ہوا اس میں لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ ہمارے پیسے جا کہاں رہے ہیں اور بہت بڑا مطلب انڈیا کے اندر یہ دکت والی بات ہے کہ لوگ جاننے کے کوشش نہیں کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ پتا کہاں سے ہوگا فنڈ کی ہولڈنگ سے پتا چلتی ہے کہ کس طرح کی کمپنیز میں ہمارے پیسے انویسٹمنٹ کیا جا رہے ہیں تو ہم ریٹنگ کو دیکھتے ہیں ہولڈنگز کو دیکھتے ہیں پرانے ریکارڈ کو دیکھتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیسا ریٹن دیا ہے 2 years, 3 years, 5 years میں کیسا پور فرم رہا ہے ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تب جا کر کسی فنڈ میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ابھی ابھی جو انفو آیا ہے اس کا تو کچھ ریکارڈ ہی نہیں ہے تو ہم اس میں کیوں انویسٹمنٹ کریں گے اس سے بہتر ہے کہ پہلے سے جو فنڈ ہے ریکارڈ ہے بہت سارے ریکارڈز ہیں اس کے تو اس فنڈ میں ہم کیوں نہیں انویسٹمنٹ کریں گے کہ ہم انفو میں جائیں گے اپنے پیسوں کو فسانے دوسری بات سی بھی کے ریگولیشن کے حساب سے جو چھوٹے فنڈ ہوں گے چھوٹے سائز کا جو فنڈ ہوگا چھوٹا اے ایو ایم کا جو فنڈ ہوگا وہ اپنا ایکسپینس ریشیو زیادہ رکھ سکتا ہے اور آپ سوچ کر دیکھیں بہت پوائنٹ والی بات ہے کہ جب ایک نیا انفو لانچ ہوتا ہے تو وہ اس وقت چھوٹا ہی ہوتا ہے اس کا اے ایو ایم بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ تک کہ وہ ایکسپینس رکھ سکتا ہے اور بہت زیادہ تر لوگ رکھتے بھی ہیں مطلب وہ دو پرسنٹ تک کے ایکسپینس میں نے دیکھے ہیں تو اس کا کیا مطلب بھائی آپ کی انویسٹمنٹ پر آپ کے خرچے بہت زیادہ لگ رہے ہیں یہ دو پرسنٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ تھوڑی دیٹھ ٹائم دے سکتے ہیں تو ایک اور بھی پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتا دوں دیکھیں دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کیا ہو رہا تھا دو ہزار اٹھارہ سے پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ایک میچول فنڈ کمپنی اپنے پاس مطلب چار چار لارز کیپ اس کے بعد تین چار جو ہے نا ملٹی کیپ اس کے بعد مطلب ایک ہی کیٹہ گری کے کئی سارے فنڈ کئی سارے سکیم رکھا کرتی تھی لیکن دو ہزار اٹھارہ کے بعد سی بھی کا ایک ریگولیشن یہ آیا کہ بھائی ایک میچول فنڈ کمپنی اپنے پاس ایک کیٹہ گری میں ایک ہی سکیم رکھ سکتی ہے تو سوچئے جب کوئی میچول فنڈ کمپنی ایک نیا اینے فو لانچ کر رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے مطلب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کیٹہ گری میں ہمارے پاس کوئی بھی فنڈ نہیں ہے اب سوچ یہ مطلب کیا ہوا کہ میچول فنڈ ہاؤس کے پاس جو اینے فو لانچ کر رہی ہے اس کے پاس اس کیٹہ گری کا کوئی بھی فنڈ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اس فنڈ کے بارے میں اس کیٹہ گری کے بارے میں کچھ بھی ایکسپریئنس نہیں ہے اب وہ نیا ایکسپریئنس ہے اس کے لیے نئی چیز ہے اس کے لیے تو بھائی نئی چیز پہ اتنا زیادہ رسک لے کر کیا فائدہ کیونکہ کس طریقے سے آپ کے پیسے کو مینیز کرنا ہے اسے تو معلوم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ فنڈ اور وہ کٹیگری تو میچول فنڈ ہاؤس کے لیے ہی نیا ہے بھائی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا زیادہ رسک لے کر اتنا زیادہ ٹینشن میں رہ کر اور اتنے مطلب پروبلم سے گزرنے کے بعد اگر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ ہم گریبوں کا کچھ بھلا ہونے والا ہے بھائی اتنا زیادہ پروبلم لینے سے بہتر ہے اتنا زیادہ ایکسپینس ریشیو دینے سے بہتر ہیں ہمارے پاس میچول فنڈ میں ایسے ایسے فنڈ سے جو اچھے ریٹرنس دیئے ہیں جس کے ایکسپینس ریشیو بھی کافی کم ہے مطلب انویسٹمنٹ کی خرچے بھی آپ کے بہت زیادہ بچ جائیں گے اور یقین مانی ہے اگر لمبی سمعے کے لیے آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے اور لمبا چوڑا اماؤنٹ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے تو ایک پرسنٹ کیا ہوتا ہے نا کلکولیٹ کبھی کر کے دیکھے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اب لاسٹ میں ایک اور بھی بات مجھے یاد آ گئی ہے تو میں اس کو بتا دیتا ہوں شورٹ میں بتا دیتا ہوں لیکن اس پہ میں ایک ڈیڈیکیٹڈ کمپلیٹ ویڈیو لے کر آوں گا دیکھے بہت سارے لوگ انفو کو اور ایپیو کو سیم سمجھتے ہیں سمجھتے جو ایپیو ہے وہی انفو ہے جو انفو ہے وہی ایپیو ہے لیکن ایسا نہیں ہے شورٹ میں میں بتانا چاہوں گا دیکھے ایپیو جو ہوتا ہے نا اس میں شیئرز جو ہوتے ہیں نا کمپنی کے وہ لیمیٹیڈ ہوتے ہیں بٹ انفو جو ہوتے ہیں نا اس میں انویسٹ میں جس طریقے سے آتے جائیں گے نا اس طریقے سے یونٹس بنا لیے جاتے ہیں اتنا میں کہہ دیا ہوں بٹ اس پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بہت جلد جتنی جلد ہو سکے میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے بیچ لے کر آ سکوں تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو ویڈیو اگر اچھے لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے شیئر کر دیجئے ان لوگوں کے پاس جو لوگ اس طریقے کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں میں ملتا ہوں پھر کسی نیکسٹ اینڈ انٹرسٹنگ ویڈیو میں جب تک لیے all the best thank you thank you for watching